اسے علی ملیانی سے سوشلی نیز آف ڈالیس اس وقت ہم لوگ ایک تھوٹ پرووکنگ سیشن میں ابھی ڈانڈیا کے ساتھ ہیں اور ہمارے تھوٹس یہ ہیں کہ دو تین دن پہلے سیون شریف میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ہم جو ہے ابھی بھائی کی لائے لینا چاہیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس حد تک اس چیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے کیونکہ ہمارے ملک میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں نپال میں ہر جگہ اتنے صوفی سینڈز کے مزار ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو آوائیڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس چیز کو ڈسکس نہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو ہم آج مسٹر آوائیڈ آنڈیا سے ایک تھوٹ پرووکنگ سیشن کریں گے اور اس سیشن میں آوائیڈ کی رائے لیں گے اور آوائیڈ سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں اس چیز کو لے کے تو آوائیڈ آج نمشکل السلام علیکم آپ سم لوگو سر میں تو کیا بھولوں سر یہ بھی آتی ہیں نیوز کسی بھی کنتری سے آتی ہیں انسانس it's not good it's very sad for all the humanity it's not right چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ انڈیا میں ہو ہم سب پہلے انسان ہیں اور جو لوگ یہ کرنے میں صرف مجھے ایسا لگتا ہے that the younger population between the age of 20 and say you know 20 اور 25 30 سال کے لوگ وہاں پہ انگیج نہیں ہیں in something very constructive you know they have been dragged into you know the bad politics of you know آپ بنگلہ دیش میں حال دیکھ لیجئے انڈیا میں حال دیکھ لیجئے پاکستان میں دیکھ لیجئے they've been dragged into politics اتنا زیادہ religion اتنا زیادہ ہو گیا ہے آپ بھی ہاں امریکہ میں رہتے ہیں میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں you're a muslim you know i'm a hindu اپنے میں یہاں پہ کبھی ایسی باتیں نہیں ہوتی میں آپ کے مسجد میں بھی جاتا ہوں آپ ہمارے مندر میں آئیے آپ کوئی نہیں رکے گا بالکل ہم آتے ہیں بالکل آپ ہمارے مندر میں آئیے آپ رام مندر ہے جین مندر آپ کہیں بھی آئیے بالکل مر انڈیا پاکستان میں کچھ ایسا ہو گیا ہے ایسا ہے کہ جو so dangerous اور یہ ہوتے ہی جا رہا ہے آج جو پاکستان میں ہوا ہے ایک بار یہ سکول میں ہوگا تھا پشاور میں آپ کو یاد ہوں گا ایک سرطالب بکچے مرے جے بالکل the whole india cried in that you know let me tell you one thing whatever the media says i don't care but i have seen it in front of my eyes in india i was there everybody was sad the school کے اندر وہاں پہ دو منٹ کے سائلنس رکھے گئے یہ سب چیز ہے اور سائری چیز ہے رکارڈ ہے so it is the hatred you know جو بھی ہو رہا ہے مہا پہ ابھی سوفی موسک کے اوپر اٹک کرنا ہے this is something very very bad you know in the sense اپنے یہاں پہ بھی سوفی موسک ہوتے ہیں آپ میں جہاں بیٹھے ہیں پلینوں میں یہاں چار مائل پہ ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ سوفیت سارے دانس ہوتے ہیں something we don't understand this thing but the way we look at it as a human being it looks so nice it looks so you know it's a different tranquil ہوتا ہے سوفیism is tranquil tranquility میں تو یہی بولوں ہوں کہ یہ جو پاکستان میں بولا ہے is very sad i am very sad about it no matter i am from india it doesn't matter for me number one is human beings have been killed by people who have no innocence ان کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے جو ایسا کام کرتے ہیں آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو آوائیڈ کر سکتے ہیں یا ہماری حکومت یا انڈیا کی حکومت پاکستان کی حکومت یا کہیں انڈیا سب کانٹیننٹ کی حکومتیں اس چیز کو کیا اس چیز اس حیٹرڈ کو پرووک کر رہی ہیں یا کیا اس کے پیچھے کیا behind the reason کیا ہے جو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں حکومتیں اور دونوں عوام اپنی گلتیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں جب وہ اپنی گلتیاں نہیں مانیں گے تو اس کے جو آنسر آپ کو کبھی نہیں ملیں گے solution آج سپوز میری کوئی گلتی ہوتی ہے میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں میری کوئی گلتی ہوچیں اور نہیں کہا آلی بھائی تو خلال صرف یہ سب کیوں تو یہ سب کی بلقی سے مجھے تک کہ وہ سب کیا بتا جنسے میں کوئی نہیں بول رہا اور اس چکر میں جتی بھی ایسی طرف کلاس ہے کیونکو پتہ ہے کہ دونوں آمام کو بھی ساری ایک دوسرے کو بولے گی نہیں کئی ایسی ایسیتیوز ہیں ہم لوگوں نے کافی جب وار کا ہوئی تھا بیچ میں ابھی ایک ہونی نہیں ہے کبھی بھی وار یہ وہ سکول کے دو بچے ہیں تو پہلے تو مار پہلے تو مار وہ ہی ہوتا رہا ہے اور اس چکر میں تیسرا دیش کو مجھے لے رہا ہے اتنا اصلہ دونوں دیش خریدے جا رہے ہیں ہمارے چھبی چینیوری میں پورے اصلے کی ایک نمائج ہوتی ہے مگر وہ کبھی یوز نہیں ہونے والا ہے وہ جنگ کھانے والا ہے میرے فادر صرف خود انڈین ایڈ فورس کے اندر پائلٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی 1971 میں وہ ہر دم یہ بولتے تھے جنگ اپنی جگہ ہے آوام کو جھگرانی جنگ جو ہری ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے میرے فادر کے پاکستان میں بھی دوست ہیں جنگ کے بعد بھی اور ہمارے گھر کے اندر پاکستان بھی گئے ہوئے ہیں کافی لوگ ہیں تو ایسا نہیں ہے اور میرے کئی فرینڈ جا چکے ہیں پاکستان میرے پاکستانی پوپ فرینڈ ہیں on social media i have so many پاکستان پاکستانی is from lahore and karachi university you will see it on my if you go on my social media page there are many students from karachi university میرے کو follow کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ بیسیکلی تو ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ ہم اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں ہیں اس وقت تو ہم کیسے اس چیز کا توزار پیدا کریں گے یا کیسے ہم اس چیز کو کوئی تو ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آ کے ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ ایسا پہنچیں کہ ہم اس چیز کو ریالائز کریں کہ یار this is wrong this should not go on so we need to accept our faults that's the only way to do it you need to accept india has to accept their fault pakistan has to accept their fault پہلے آپ کی جنگ چل رہی ہے there are peace-living people eighty percent of the people in both the nations are peace-living 20 percent وہ جہالیت ہو گئی opportunistic politics ہو گئی the new money the new money right the new money is taking charge of both the nations because the people handling the new money they don't have any interest in the nations remember that جو karachi میں جو karachi میں جو rich class بیٹھی ہے they don't even care آپ کے مسجد میں بلاسٹ ہوئے جو india میں بیٹھے ہیں سارے ریچ کلاس they don't even care education کا کیا ہے cleanliness کا کیا ہے کچھ نہیں ہے so the upar کا 20 percent وہ care نہیں کرتا ہے جو نیچے کا 20 percent ہے وہ ہار کر کے بیٹھ گیا ہے یہ جو 60 percent ہے بیچ کے یہ آپس میں دمہ چھوکری مچا رکھے ہیں جس سے کچھ نہیں ہونے والا اور وہی ووٹ بینک ہے دونوں دیش میں 60 percent ووٹنگ ہوتی ہے وہ جو بیچ کے 60 percent ہے وہی ووٹ ڈالتے ہیں وہی جتاتے ہیں انہی میں جھالیت ہے سب سے زیادہ اور ان کی سب سے زیادہ uncertain life ہے uncertain life انہی کی ہے انہی کی ہے سب سے زیادہ آج رو جانا جو عام آدنی ہوتا struggle کر رہے ہیں نا 60 percent struggle کر رہے ہیں وہ رو جانا کسی کے بیکاوے میں آ جاتا ہے کوئی نیتہ اس کو بڑھکا دیتا ہے کوئی نیتہ بڑھکا دے گا کوئی مولوی بڑھکا دے گا میں تو ہردم کہتا ہوں سر کی ایسا ہی کی ریلیجن بہت ہی پرسنل چیز ہے آپ کے گھر میں آپ کیا ریلیجن کر رہے ہیں is none of my business the moment you walk out of your home you are my friend i will you know respect you but you can't enforce your thoughts or religious thoughts onto me because میرا اپنا ریلیجن ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں but we are friends the moment religion comes in between then the whole mess happens and that's what is happening in pakistan right now میرا خیال میں ہم لوگ اس چیز کو یہ نتیجہ اخص کر سکتے ہیں کہ ایڈیوکیشن کی کمی ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس وقت پلے آراؤنڈ کر رہا ہے ہمارے مائسز کے ساتھ تاکہ وہ نولیج اور وہ چیز they are not aware how America is functioning how London is doing سب جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اپنے سب چیز آراؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے پوپلیشن بڑھے چکے بہت جاڈا دونوں کانتیز میں since independence 47 so that population was the power see America uses this population as a powerful very powerful tool and India and Pakistan they don't use it they use it as a political tool so that's the huge mistake and everybody has to rise up you know جتا بھی corruption ہے آج جیسے آپ سمجھجیے اس کے لئے Pakistan کی جو political class وہ بھی corrupt ہے India جو political ہے وہ بھی corrupt ہے وہ بھی crony capitalism ہے یہ بھی crony capitalism گندگی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے جہالیت وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اس کے جو مجھے لے رہے سر وہ اوپر کی top 20% مطلب کہ feudalism جو ہے وہ رین کر رہا ہے اس وقت ہماری countries پہ ایسا ہے میں شروع سے بھولتا ہوں بریٹیشز have never left India they have not the colonial mindset is still there in both the nations both the nations آپ پاورفل ہو جائیں گے آپ کے مہنگ 100 روپی آ جائے گا you'll become a powerful man then you won't care who can and each is that's the right yeah to britishers never left India Pakistan you think that the night got freedom or India Pakistan no other other because other when Pakistan prosperity can India not do or India بہت زیادہ پروسپر پاکیزانی دونوں ابھی struggling کیوں 60% of the population in both the countries are still struggling so that means both the countries are not independent till date it's impossible تو یہ ہمارے کچھ thoughts تھے Abhi بھائی جو ہم نے ان سے لیے اور انشاءاللہ اور بھی آگے اس سیشنز میں ہم لوگ Abhi بھائی سے اور thoughts لیں گے اس وقت جو topic تھا وہ سیون شریف میں bombing ہوئی ہے اس کے مطالق تھا مزار انڈیا میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں بنگلہ دیش میں بھی ہیں نپال میں بھی ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں ہے اور سوفی زم پوری دنیا میں ہے اس چیز کو لانے کے قابل نہیں ہے جانوان سیر ان کو سیمپل سیٹیفائر از اینیمل کیوں نہیں کر دیتے لیکن جکر یہ ہے نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارے اپر کلاس ہے ان کو بیک کر رہی ہے اپر کلاس سے مراد ہے جو جو لوگ جو لوگ ہائی پولیٹیکل سیٹس کے اوپر ہیں وہ اس کی بیکنگ کرتے ہیں انڈیا میں بھی کرتے ہیں پاکستان میں بھی کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی کرتے ہیں جب تک وہ فیوڈلزم ختم نہیں ہوگا ہم لوگ اس چیز کو نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ سر انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے پھر ہم لوگ پھر واپس آئیں گے ابھی بھائی کے ساتھ بہت شکریہ نمسکار نمسکار